گوڑ فارمنگ سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کمائیں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو شروع میں آپ صرف ایک بکری سے سٹارٹ لیں اور کل کو آپ انشاءاللہ ہزاروں بکریوں کے مالک ہوں گے اگر آپ چھوٹی موٹی جوب کر رہے ہیں تو آپ اس جوب کو چھوڑیں اور گوڑ فارمنگ سٹارٹ کریں انشاءاللہ یہ آپ کو کروڑوں روپے کمائے لے گی یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ نہ جانے آپ دن میں ایسی کتنی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا واقعی ہی گوڑ فارمنگ سے ہم کروڑوں روپے کمائے سکتے ہیں تو اس کا جواب میں سمپل ایک سوال کی صورت میں کروں گا کہ کیا آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر جو بہت بڑے انویسٹر ہیں اگر واقعی ہی گوڑ فارمنگ کے اندر کروڑوں روپے ہیں تو بڑے انویسٹر اس فارمنگ کے اندر پیسے انویسٹر کیوں نہیں کرتے سوال نمبر ایک ہو گیا یہ سوال نمبر دو یہ ہے کہ آپ مجھے بہت بڑے فارمنگ والے جو آدمی ہیں ان کا یہ بتا دیں کہ کیا ان کا واحد داروں مدار گوڑ فارمنگ ہے اگر کوئی بندہ جس نے انویسمنٹ کی بھی ہے ٹھیک ہے تو کیا اس کا سورس آف انکم ارننگ کا ذریعہ صرف وہی ایک فارمنگ ہے یا اس کے ساتھ اس کے اور بھی زیادہ بزنس ہے لوگ صرف گوڑ فارمنگ پہ ہی داروں مدار کیوں نہیں کرتے صرف دو سوال ہیں ان سوالوں کے آپ جواب دیں انہی میں آپ کو جواب مل جائے گا کہ کیا گوڑ فارمنگ سے ہم کروڑوں کما سکتے ہیں یا نہیں کما سکتے میرے خیال میں صرف یہ نوجوان نسل کے ساتھ ایک ان کے دماغ کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے نوجوان ایسی ویڈیوز دیکھ کے کہ یہاں جی گوڑ فارمنگ سے ہم کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے صرف چارہ ڈالنا ہے اور اس سے ہم کروڑوں روپے کما سکتے ہیں اب یہی ویڈیوز دیکھ کے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ بغیر علم حاصل کیے کسی بھی کام کا جب بھی ہم کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں تو ہم چار بندوں سے پانچ بندوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ یار ہم یہ کرنے والے ہیں اس کا پلان کیا ہے اس کی سٹریٹیجی کیا ہے اس میں ہم انویسٹ کرنے والے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز سے متاثر ہو کہ بغیر کسی چیز کا علم نالج لیے اور وہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر بعد میں اس میں جب نقصان ہوتا ہے لاعلمی کی وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی گوڑ فارمنگ جو ہے یہ عام بندے کی بخص کی بات نہیں ہے یہ کوئی اتنا منافع بخش بزنس نہیں ہے گوڑ فارمنگ ایک منافع بخش بزنس ضرور ہے لیکن اتنا منافع بخش بزنس نہیں ہے کہ آپ کروڑ روپے کما سکیں اور اگر آپ بغیر نالج کے کریں گے بغیر آپ پریکٹیکل کے بغیر ایکسپیرینس کے آپ اس کو سٹارٹ کر دیں گے تب تو یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے اب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بغیر نالج حاصل کیے جب نیا بندہ ویڈیو سے متاثر ہو کے فارمنگ سٹارٹ کرتا ہے تو وہ کون سی شروع شروع میں کون سے غلط سٹیپ لیتا ہے سب سے پہلا سٹیپ وہ یہ لیتا ہے کہ جب گوڑ فارمنگ کو سٹارٹ کرے گا تو وہ بیلڈنگ کے اوپر فارم کی کنسٹرکشن کے اوپر باڑے کے اوپر بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کر دے گا شروع میں اس کا خیال یہ ہوگا کہ خاندان والوں کو کم از کم یہ تو پتا چلے کہ چودری صاحب نے بزنس سٹارٹ کیا اور بیجا بیجا بلے بلے ہو جائے اسی چکر میں فارم کی کنسٹرکشن کو بہت زیادہ پیسہ لگا دے گا جانور اتنے زیادہ قیمتی ہیں یا نہیں ہیں آپ کو کام آگے یہ پسند آتا ہے یا نہیں آتا آپ کو یہ سوٹ بھی کرتا ہے آپ کر بھی پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے یہ چیز سوچے سمجھے بغیر فارم کی کنسٹرکشن پہ جب آپ پیسہ لگا دیں گے اور خدا نہ خواستہ بیچ میں آپ سے وہ کام نہیں ہوتا تو جتنے آپ نے فارم کی کنسٹرکشن پہ پیسے لگائے ہیں وہ پیسے وہ والا سمان آپ کو اتنے ہی قیمت پہ کبھی واپس نہیں ہوگا ایک خسارہ یہاں ہوگا اگر آپ جانور خرید لیتے ہیں اچھے تو جانور آپ کے بک بھی سکتے ہیں جب بھی آپ بیچنا چاہیں جانور بک سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو آپ نے خیار رکھنی ہے اگر آپ نئے ہیں اور گوٹ فارمنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے فارم کی کنسٹرکشن پہ بہت زیادہ انویسمنٹ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے نہیں کرنی پہلے آپ نے بیسک جو سکھنے کے لیے آپ نے جانور خریدنے ہیں صرف ان کی کنسٹرکشن کرنی ہیں اور کنسٹرکشن کرتے وقت آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ کل کو اگر آپ یہ بزنس آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کر سکتے ہیں اعتماد آپ کو آ گیا ہے تو آپ نے کنسٹرکشن اس طرح کرنی ہے کہ اسی فارم کو آپ کو شادہ کر سکے تو پہلا سبق یہ ہے کہ آپ نے فارم کی بیلڈنگ پہ بہت زیادہ پیسہ نہیں لگانا دوسری غلطی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اینیملز خریدنے میں جانور خریدنے میں یہاں کیا غلطی ہوتی ہے کہ لوگ ویڈیوز میں جانوروں سے متاثر ہوتے ہیں فار اگزیمپل لوگ متاثر ہوتے ہیں راجنپوری بریڈ سے جو کہ ہمارے چو کازم لیا بھکر کرو راجنپور یہاں کی بریڈ ہے خوبصورتی کے لحاظ سے ٹاپ کلاس بریڈ ہے لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اسی ایریا میں اچھی پلتی ہے وزن بڑھاتی ہے لیکن اس کے اندر بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں لوگ اس کی خوبصورتی اس کا کلس فید ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کی بنا پر لوگ اسے دوسرے علاقوں میں لے کے جاتے ہیں بہت سارے پھر میسج ہمیں آتے ہیں کاز آتی ہیں کہتے ہیں کہ جی بکری ہیٹ پہ آ رہی ہے کراس کر آتے ہیں پریگنٹ نہیں ہوتی جانور نے وزن بڑھانا بکروں نے وزن بڑھانا چھوڑ دی ہے پہلے تو یہ ٹرانسپورٹیشنل جب ہم اسے ٹرانسپورٹ کے ذریعے دوسرے ایریا میں لے کے جاتے ہیں تو یہ ٹرانسپورٹیشنل سٹریس بہت زیادہ لے جاتے ہیں پہنچتے یہ کھانا پینا چھوڑ جاتے ہیں اس کے بعد وزن بڑھانا بلکل کانگڑی سے ہو جاتے ہیں ہڈیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کھاتے پیتے نہیں ہیں کبزور ہو جاتے ہیں تو اس طرح اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ اپنے انوارمنٹ کے ساتھ اس لیے آپ نے جب بھی جانور خریدنے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ کسی دوسرے علاقے کی بریڈ سے آپ نے متاثر نہیں ہونا جو آپ کے اپنے ایریا کی بریڈ ہے وزن بھی وہی بڑھائے گی اور اس میں آپ کے علاقے کے محول کے مطابق بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی ہوگی اس لیے آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے ایریا کی ہی بریڈ سیلیکٹ کرنی ہے تیسرے نمبر پہ جو نالج لوگوں کو نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے ویکسین کا اب اس میں تین ویکسین ہیں جو بیسک ہیں کور ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں پہلے نمبر پہ ہے انٹیرو ٹاکسیمیا انتھڑیوں کی بیماری کی ویکسین دوسرے نمبر پہ ہے پی پی آر جسے ہم کاٹا بیماری کہتے ہیں موہ پہ چھالے تھنوں پہ چھالے ڈائریا ہو جاتا ہے اس طرح کے اور سانس کا مسئلہ بھی ہوتا ہے لنگس کا اشوہ آتا ہے یہ بیماری ہے پی پی آر یہ آپ نے ویکسین کروانی ہے یہ بہت ہی امپورٹن ویکسین ہے تو اس طرح تین ویکسینز ہیں جو آپ نے کرنی ہیں ضرور اس کے علاوہ بھی ویکسین ہیں موکھر کی ویکسین جو آپ نے صرف ان ایریاں میں کرنی ہے جہاں پہ یہ بیماری اکثر ہورتی ہے دو ویکسین میں نے بتائیں پی پی آر انٹیرو ٹاکسیمیا اور تیسری ہے تو یہ تین ویکسین آپ نے ضرور کروانی ہے ان میں سے جو پی پی آر ویکسین ہے اس کی مورٹیلٹی ڈیتھ ریشو شرعہ مواد زیادہ ہے اس کی ویکسین تو آپ نے ضرور کروانی ہے وائرس کی بماری ہے بہت زیادہ ڈیتھ کے چانسز ہوتے ہیں اگر ایک بار آ جائے پورے کا پورا جو فارم ہے وہ بھی اڑا کے لئے جا سکتی ہے تو یہ ویکسین آپ نے ضرور کروانی ہے اس کے بعد جو غلطی کرتے ہیں کنسرکشن آپ کی ہو گئی جانور آپ نے خرید لیے بیکسینیشن آپ نے کروا لی تو جو فیڈنگ ہے نیوٹریشن ہے اس کا آپ نے خیال اپنے جانور خریدنے سے پہلے کرنا ہے آپ کے پاس پورا پلان ہونا چاہیے کہ آپ نے جانور خرید لیے ہیں اگلے چھے مہینے کے لیے آپ کے پاس خوراک کے ذرائع مجود ہیں یا نہیں مجود لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور خرید لیے آپ جی بار بار خوراک چین کرتے ہیں آپ کے پاس خوراک پوری نہیں ہوئی اگر آپ بار بار خوراک چین کریں گے تو سمپل اور سادہ بات یہ ہے کہ جانور کے جسم کے اندر ایسے بیکٹیریا مجود ہوتے ہیں ایسے جرمز مجود ہوتے ہیں جرسی مجود ہوتے ہیں جو جانور کی خوراک کو حضم کرنے مدد دیتے ہیں جب آپ خوراک بار بار چین کریں گے ایک خوراک ڈالی آپ نے جسم میں اس کے مطابق بیکٹیریا پیدا ہوگے جب آپ خوراک چین کریں گے اس کے جو اس خوراک کو حضم کرنے والے بیکٹیریا وہ مجود نہیں ہیں پھر آپ نے تھوڑے عرصے بعد پھر خوراک چین کر دی وہ بیکٹیریا مجود نہیں ہیں تو اس طرح جانور کو حضمے کے مسئلے بار بار پیدا ہوں گے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جانور کو حضمے کا مسئلہ جانور وزن نہیں بڑھاتا بھائی آپ بار بار خوراک چین کریں گے جانور کو حضمے کے مسائل پیدا ہوں گے تو اس وجہ سے جانور خریدنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے آپ نے یہ پلین بنانا ہے کہ آپ کے پاس چھے ساتھ مہینے کی خوراک مجود ہے یا نہیں مجود بارش کے سلسلے میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر سردی بہت زیادہ پڑ گیا بارش پڑ گیا تو آپ نے ہے تیار کر کے رکھنی ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جانور کی اصل خوراک ہے کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے جانور کی طرح سائلج خوراک ہے جبکہ سائلج بکریوں کی خوراک نہیں بکریاں اسے کھا تو لیتی ہیں لیکن پسند سے شوک سے نہیں کھاتی اس کی خوراک نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں باجرہ بکری کی خوراک نہیں ہے لوسن بکری کے لیے اچھی خوراک ہے ونڈا کتنا دینا ہے تو اس لیے جب آپ گھوٹ فارم سٹارٹ کرے ہیں تو سب سے پہلے فیڈنگ کا نالج لے کسی ایکسپیرینس بندے سے سیکھیں کہ میں نے آگے ان کو رکھنا کیسے خوراک کیا دینی ان کی اصل خوراک ہے کیا اور چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہیں چھوٹے موٹے مسئلے وہ بھی آپ سیکھنے ہیں چوبیس گھنٹے آپ ڈاکٹر کی ہیلپ نہیں لے سکتے فوری طور پہ جو ہیلپ دینی ہے جانور کو وہ بھی آپ نے سیکھنی ہے اس کے بعد جانور بغیرہ آپ کے آگے پریگنٹ ہوگے یہ وہ بچوں کی شرم وات ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے گوڈ فارم کے اندر جو فارمر کا منافع ہے وہ دودھ نہیں ہے کیونکہ دودھ کی مارکیٹ نہیں وہ صرف اور صرف بچے ہیں وہی بچے اگر آپ بچانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کا بہت زیادہ لاز ہوگا پانچ مہینے پانچ جن کا پریگننسی کا ڈیوریشن ہے یہ سارا بکری کو تکلیف دینے کے بعد جب بچے آپ کے پاس آئیں اور آپ میس مینجمنٹ کی وجہ سے بچے مر جائیں تو آپ کیا فائدہ ہوا پھر اس کے بعد آپ کو تقریبا سات آٹھ مہینے کے بعد اس پکری سے بچے ملنے پھر اتنا لمبا انتظار کرنا پڑے گا نقصان نقصان اضافی ہوگا تو یہ بھی آپ مٹن کا گوشت کھاتے ہیں مٹن کا گوشت جس ایریا میں پاکستان میں چلے جائیں 223 سے تو اس کا ریٹ اوپر ہے جبکہ بیف کا ریٹ ہے وہ 800 900 1000 1000 1000 1000 تک چکن اسے بھی سستہ ہے تو بکری کا گوشت ہے اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے ڈیمانڈ پاکستان کے اندر کم ہے اس وجہ سے جو بڑا انویسٹر ہے وہ اس چیز کے اندر انویسٹ نہیں کرتا اور لیک اف نالج کی وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ اس میں کوشش بھی کرتے ہیں مارکیٹ بنانے کے لیے وہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ ہوگی کسی بھائی کا جانوے کے حوالے سے کوئی بھی کوئی ہو آپ کمنٹ سیکشن پوچھ